اللہ اکبر اللہ اکبر فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ اے فضالہ جانتے ہو اے میرے صحابیوں جانتے ہو مومن کس کو کہتے ہیں مومن کی پہچان کیا ہے مومن کی صفت کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَمِنَهُ النَّاسَ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کہ مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو لوگوں کی جان موجود ہے لوگوں کی جان محفوظ ہے مومن تو وہ ہے کہ اگر وہ ہے تو لوگوں کا مال محفوظ ہے مومن وہ ہے کہ اگر وہ موجود رہتا ہے تو لوگوں کی جان محفوظ رہتی ہے لوگوں کی جان سلامت رہتی ہے اگر مومن ہے تو مومن رہنے کی وجہ سے لوگوں کا جان لوگوں کا مال محفوظ رہتا ہے یاد رکھئے یعنی جس کا جان محفوظ ہو جس کا مال محفوظ ہو تو یاد رکھئے وہ مومن ہے وہ کیا ہے مومن ہے اور اسی لئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں ایو المسلمین افضل صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی مسلمانوں میں سب سے افضل اور بہتر انسان کون ہے سب سے اچھا مسلمان کون ہے سب سے بہترین مسلمان کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من صلیم المسلمون من لسان ہی ویدہی سب سے بہتر مسلمان وہ ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے سب سے بہترین اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو غور کیجئے میرے بھائیو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے تو ہمارا جواب کچھ اور ہوگا لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یعنی اپنے ہاتھ سے ایک مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا کسی کو مار نہیں سکتا کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا ایک مسلمان تو وہ ہے جو سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو برا بلا نہیں بولتا ہے اس کی زبان جب بولتی ہے تو میٹھا بولتا ہے اس کی زبان جب بات کرتی ہے تو پیارے انداز میں بات کرتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزید سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو